آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی مقتحدہ زلا محبوب نگر کی مقامی خبرنامہ حق سے محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور الشطر الایمان مسلم شریف باقی آدھا ایمان ہے مخامی ریاستی وزیر برائے آپ کاریو سیاحت ڈاکٹر وی سرنیواز کارٹ نے آج اپنے دورے محبوب نگر کے موقع پر محبوب نگر مستقر کے یا پاگوٹے کے قریب دو کروڑ روپے کی خصوصی فنڈ کے تحت شمشان گھاٹ کے تعمیری کام کا افتتح کیا اس موقع پر ڈاکٹر وی سرنیواز کارٹ نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ محبوب نگر میں تمام بنیادی سہولتوں کو پورا کیا جائے گا اس موقع پر وزیر محصوف کی ہمرا صدرنشین بلدیہ کیسی نرسیملو نائب صدرنشین بلدیہ تاٹی گنیش فلور لیڈر کیشن ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھی موسیقی موسیقا 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 موسیقی singer-ی ان potentiallyPEP bis şekilde cisões ڈی biriekences ڈی بے یامکش ڈی بڈی 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 کڑی السlock ملی محاص متحدہ زلان محبوب نگر کے کنوینر جناب محمد تقی حسین تقی نی علماس فنکشن ہال محبوب نگر میں صحافتی کانفرنس میں جلسے کی تشہیری پوسٹر کی رسے میجرا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچیس ڈسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب علماس فنکشن ہال رامیہ بولی محبوب نگر میں عظیم شان پیمانے پر کل ہند جلسے عام تحافظ ناموں سے رسالت و عظمت قرآن حکیم رکھا گیا ہے جلسے کی سرپرستی پیر طریقت حضرت الہاد سید عبدالرزاق شاہ قادری سجادہ نشین و متولی قطب محبوب نگر حضرت سید مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت الہاد سید شاہ مین الدین قادری نائب صدر جامعہ مسجد حضرت مورانہ مفتی الہاج محمد مطی الرحمان مفتاحی صدر المدرسین مدرسہ ربیہ سراج علوم حضرت قاضی سید شاہ غوث مہی الدین قادری چشتی صدر قاضی متحدہ زلام محبوب نگر حضرت مورانہ مرزا حسن بیک میرٹی صدر جمعیت اہل حدیث حاصل رہے گی خصوصی مدعین میں حضرت الہاد سید احمد پاشا قادری جنرل سیکریٹری آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی حلقیہ خود پورا شاعر قلیج حضرت علمہ ڈاکٹر جلیل احمد نظامی حال مقیم دوہا قطر حضرت مورانہ محمد امیر اللہ قان خاصمی نازم مدرسہ سراج علوم حضرت مورانہ حافظ الہاج نائیم قوسر شادی بانی مدرسہ قضی سبیل اور صدر قضی سبیل ٹرسٹ ہوں گے اس جلاس میں میزوان علماء کرام کے خطابات بھی ہوں گے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و خرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہا رہا ہو رہی گشتاقیوں کے خلاف شہر محمد نگر میں ملی ماس کے زیر اتمام یہ قظیم و شان کلہن جلسے عام بانوان تحفظ نام سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت قرآن کریم کا پچیس ڈسمبر بروس ہفتہ بعد نماز مغرب علماء فنکشنال کے وسیع و عریض میدان میں انخواد نامل میں لائے جا رہا ہے اس جلسے میں ریاست کرناٹک تامل نادو ہاندرا اور تیلنگانہ کے علماء اور مفقرین اسلام شرکت فرماتے ہوئے اپنے بسیرد افروس خطابات سے سرفراز کریں گے اور یہ جلسہ شہر محمد نگر کی تاریخ میں بلکہ ریاست تیلنگانہ کی تاریخ میں ایک عظیم مثال بننے جا رہا ہے کیونکہ اس جلسے میں تمام مسلمان متعید ہو کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ تمام مسلمان اپنے مسئلہ کی اقتلاحات کو بالا اتحاد کرتے ہوئے تمام مسئلہوں سے تعلق کرنے والے علماء اس جلسے کو ایک ہی ڈیسے مخاطب کریں گے کیونکہ ساری دنیا آج مسلمانوں میں انتشار کی کوشش کر رہی ہے اور مسلم دشمن طاقتیں مسلمانوں کو دوچار کرنے پر تلیو بھی ہیں اور اگر ایسے میں ہم متعید ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی ساریشوں کو ایک تاریخی سے ہم ناکام کرتے ہیں میں شہریان مہم نگر متحدہ مہم نگر نارن پیٹ مکتھل اوٹکور ونپرتی ناغرکرون جڑچلہ کلبا کرتی اچم پیٹ کولا پور کوزگی کڑنگل تانڈور تمام علاقوں کے مسلمانوں سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس عزیم و شان جلس عام میں شرکت فرما کر ملی اتحاد کو کامیاب بنایا اور حضور اردس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خوران کریم سے ہماری والیہان آخیدت اور محبت کا اظہار کرے اس جلسے میں جو علماء شرکت کرنے والے ہیں وہ ان کے نام کچھ اس طرح ہیں حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر سید آئیسر مہیدین حمومی صاحب امام خدیب جلس اللہ مستقر میں واقع بے تھنے ایم بی چرچ میں مخامی رکن سنبلی ڈاکٹر سی لکشمہ ریڈی کے ہاتھوں کرسمس کے تہوار پر ہر سال کی طرح اس سال پہ غریب عیسائیوں میں کپڑوں کی تقسیم عمل میں آئی انہوں نے اس موقع پر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس کے اس تہوار کے لیے حکومت نے خصوصی فرض مختص کرتے ہوئے تلنگانا کی عیسائی برادری میں اید تحفہ پیش کیا جا رہا ہے اسی زمن میں حلقہ سنبلی جلس اللہ میں ایک ہزار عیسائیوں میں کپڑوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے اس موقع پر ڈی لکشمی رویندر چیئر پرسن بلدیہ پالادی راموہن وائس چیئر پرسن چرچ کے صدر بیجمن کے علاوہ دیگر موجود تھے جلس اللہ سنوائندہ سٹی انڈیا نیوز عظمت علی کی ریپورٹ جلس اللہ ستی انڈیا نیوز عظمت علی کی ردارہ لکش دیکھ موجود تھے جلس اللہ ستی انڈیا موجود تھے یا بھی ایک ا COM بخواہرانڈیا northern اور مثلا من معلשים آی باب �emandem inside اس دل دل ا Force رحم آ دل می aż موسیقی موسیقی زلاوی خراباد کے بشیر آباد منڈل میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا اس حادثے میں ایک شخص حلاق تفصیلات کے مطابق بشیر آباد منڈل کے کورٹی چیڑ کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم ہو گیا اس تصادم میں منتنگوڈ تانڈس سے تعلق رکھنے والا تریالی سالہ راتھوڑ رمیش جائے حادثے پر ہی حلاق ہو گیا جبکہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو باقرز علاج تانڈور اسپتال منتقل کر دیا تانڈور سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز منیر احمد کی ریپورٹ موسیقی 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 زلان ناران پیٹ میں محمد امیر الدین ایڈوکیٹ کی رہائش کہا پر پچیس ڈیسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب الماز فنکشن ہال رامیہ بولی محبوب نگر میں عظیم الشان پیمانے پر کل ہند جل سیام تحفظ نامو سے رسالت و عظمت قرآن حکیم کے موقع پر پوسٹر کی رسم جرائی عمل میں لائی گئی اس موقع پر محبوب نگر سے مرزا قدوز بیک میر شوئے بلی محمد عبد الرحمن عبداللہ سنی محمد موئیس کے علاوہ ناران پیٹ سے رکن بلدی امیر الدین ایڈوکیٹ عبدالسلیم ایڈوکیٹ خلیل احمد تاج عبدالخادر بچھو محمد رفیق چاند اے آر رحمان ریاض الدین رنگیز مولانا شفاعت علی محمد تقی موزن سرفراز حسین انساری محمد عارف انپور محمد غوص انپور او دیگر موجود تھے عبدالسلیم ایڈوکیٹ نے ناران پیٹ زلے سے وابستہ تمام مسلمانوں سے اس جلسے میں شرکت کی اپیل کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزیس حضرات شہر محبنگر میں پہلی مرتبہ قلن جلسے عام بنام تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وعظمت فران حکیم منایا جا رہا ہے محبنر ملی اتحاد یا محاس کے نام سے بطاریخ پچیس ڈیسمبر بروز ہفتہ بادناماز مغرب بمقام علماز فنکشن حال میں یہ تقریب مقرر کی گئی ہے اس تقریب کا مقصد مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تمام مقاتب فکر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا مسلک کے اعتبار سے ہٹتے ہوئے کلمے کی بنیاد پر تمام کو متحد کرنے کی غرض سے آج شہر محبنگر کی سرزمین پر یہ بہت بڑا اقدام ہونے جا رہا ہے اس پروگرام میں آپ تمام حضرات شریک ہو کر مسائل سے مسالک سے بالاتر ہوتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہو کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر اس کو کامیاب بنا کر ملی اتحاد کا سبود دے یہ وقت ناظرین آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ سیٹی ڈیشٹل سٹو آب آس کے چینل نمبر چھے اور ہدرباد میں ایج سٹو آب آس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرینہ مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شباقر اللہ حافظ